اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں سب ٹھیک ٹاک الحمدللہ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ٹھیک ٹاک بس جی فجر کا ٹائم ہو گیا تھا نماز پڑیئے بچوں نے اور اس کے بعد اب بچے کہہ رہے ہیں جی ماما ہمیں آج ناشتہ جو ہے نا وہ مزے گا کرائیں آج میں نے سوچا ہے کہ جی کافی دنوں سے نا کوئی ایسی روٹین نہیں بن رہی تھی لیک بچے لیٹ سو رہے تھے لیٹ اٹھ رہے تھے اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے چھوٹیاں جو ہے نا وہ اینڈ کی طرف جاری ہیں بچوں کی میں نے تھوڑی چی روٹین سیٹ کیے سب سے پہلے میں نے کچن کو سمیٹ کی اچھا صبح صویرے اٹھنے کی آپ کو ایک بات بھی بتاؤں کہ بہت برکتیں ہیں اتنی برکتیں ہیں نا کہ آپ صبح اٹھتے ہیں نا برکت اس طرح سے ایک تو اللہ پاک اس گھر میں رسک جو ہے نا وہ بہت فراوانی سے آتا ہے اور دوسرا کام بہت جلدی جلدی سارے اچھے طریقے سے سمٹ جاتے ہیں اور دوپیر میں پھر بندہ حرام بھی کر لیتا ہے اور آج کل موسم بھی بہتر ہو گیا ہے کافی زیادہ بہتر ہو گیا ہے گرمی کی شدت جو ہے نا وہ بہت کم ہو گئی ہے تو میں نے یہ سوچا کہ آج موسم بڑا چھو اور ہوا بڑی اچھی چل رہی تھی لائک بادل نہیں بنے ہوئے ہیں اور دھوپ کم ہیں تو بڑا ہی پیارا موسم نا تو میں نے سوچا بچوں کو نا ناشتہ بھی اچھا سا کرواتی ہوں ماشاءاللہ بچوں نے نماز پڑھی ہے نماز پڑھنے کے بعد بیٹا تھوڑی دیرہ پڑھنے بیٹھ گیا کیونکہ اس کی آن لین کلاس بھی چل رہی تھی اور بیٹی کی بھی چل رہی تھی تو انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ ٹائم لی تھوڑا سا پڑھنے میں نے سوچا میں اپنے پلانٹ کو نا تھوڑا سا پانی دوں اور پھر اس کے بعد کیچن میں لگ جاؤں آپ کو بتائیں اتنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ٹائم سے اٹھ جاتے ہیں اور صبح و صویرے لگ جاتے ہیں تو سچ میں میں کہتا ہوں اتنی سمجھداری اور اکل مندی ہوتی ہے کہ آپ ٹائم نہیں لگ جاؤ کچھ دن ایسا تھا کہ میرا بالکل کوئی روٹین نہیں تھی میں بالکل کوئی روٹین فالو نہیں کر رہی تھی چھوٹیاں بھی تھی میرے بھانجے پتیجے بھی آئے ہوئے تھے پھر عید بھی تھی اور اس طرح سے کرتے کرتے بہت ہی چیزیں میس مینیج ہوئی ہوئی تھی آج کافی اچھا لگا ایک روٹین میں جب ہم واپس آتے ہیں تو بہت بہتر لگتا ہے تو میں نے سوچا آج بچوں کو پراتھے بالوالے بنا کے کھلاتی ہوں مجھے بالوالے پراتھے ماشاء اللہ بہت اچھے لگتے ہیں اور بنانے بھی بہت اچھے آتے ہیں بچوں کا پراتھے کا جو ناشتہ ہے اور اس کے ساتھ فرائی انڈے ان کی فیورٹ ہیں تو ویسے بھی گرمی اتنی زیادہ تھی انڈے کو دل نہیں کر رہا تھا تو میں بچوں کو بڑا لائٹ سا کبھی ملک شیک کبھی کچھ کبھی کچھ اس طرح سے لیک ورز میں زیادہ ان کو دیتی تھی ڈرنکس دے دیئے ملک شیک دے دیا ساتھ بریڈ ٹوست دے دیا بریڈ جیم لگا دیا لیکن آج موسم بہتر تھا تو میں نے سوچا آج بچوں کو پراتھا اور انڈے کا ناشتہ کرواتی ہوں اور ساتھ میں انہیں کوئی ڈرنک جو بھی ان کا فیورٹ ہوگا وہ ان کو بنا دوں گی ویسے میں نے ڈرنکس کچھ بنا کے فریج میں رکھے بھی ہوتے ہیں مینگو فروٹی ہو گیا فالسہ لائکے رکھا ہوتا ہے فریز کر کے سٹرابری میرے پاس فریز ہوئی پڑی ہوتی ہے جو بچوں کا دل کرے گا ان کو جلدی جلدی بنا دوں گی اس سے پہلے میں نے پراتھے انڈے تیار کرلوں پراتھے بل والے وہی ہمارے جو نانی دادی بناتی ہیں اسی میں نے ترس پہ بناتی ہوں وہی میرا طریقہ سمپل وے میں اندر گھی لگا کے اچھا سا اور مزے کا پراتھا دیکھیں کرسپی سا ریڈی ہو گیا اور میری کوشش ہوتی ہے کہ بچے جب پراتھے کھائیں تو تھوڑا سا دیسی گھی لگاؤں اس کے بعد میرے بیٹے اور بیٹی کا دل کیا جی ماما ہمیں منگو فروٹی بنا کے دیں ساتھ میں نا میں نے انہیں منگو فروٹی بنا کے دیا ویسے بچے موسری دودھ لیتے ہوتے تھے لیکن آج انہوں نے کہا ہم چینج کریں گے دودھ جو ہم ملشک کی فارم میں دوپیر کے وقت دییں گے تو اس طرح کر کے بڑا اچھا سا بچوں گنا ناشتہ ہو گیا اور منگو فروٹی کی ساری جو ریسپی وہ میرے ولوگز میں موجود ہے آپ گھر میں بنائیں اتنا افورڈیبل اور اتنا ریزنیبل پڑتا ہے آپ گھر میں بنا کے رکھیں مہمان بھی آئے تو سامنے سارف کریں بہت مزے کا بنتا ہے تو میرے بچوں کو خیر بہت پسند ہے میرے گیسٹ بھی آتے ہیں تو میں ان کے سامنے بھی ضرور یہ سارف کرتی ہوں ایک تو بچت ہے اور ایک آپ کی کفایت شاری نظر آتی ہے اور اکل مندی سمجھداری نظر آتی ہے الحمدللہ الحمدللہ ہر چیز کی میرے گھر میں سہولت ہے کوئی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن سمجھداری اسی چیز میں ہوتی ہے عورت تب ہی سمجھدار کہلاتی ہے جب وہ کفایت شاری سے اپنے گھر کو چلائے اپنی چیزوں کو منیج کرے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کی سیونگ کرنی ہے آپ کو انیش آئی ہے آپ کو یہ بتا ہو کہ آپ نے گھر میں اگر رزق آ رہا ہے اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ دفعہ شکر ادا کیا کریں تو اس کو ہم نے بچت کیسے کرنی ہے کیونکہ دیکھیں ڈے بائی ڈے اتنی مہنگائی اتنے برے حالات آ رہے ہیں کہ میں کہتی ہوں آپ کے پاس سیونگ ہونا بہت ضروری ہے ناشتہ وغیرہ ڈن ہو گیا اب میری ہیلپر آ گئی ہے اب وہ جلدی جلدی سے برطن سمیٹے گی اور میں کچھ جو بکری ہوئی چیزیں ان کو سمیٹتی ہوں اچھا یہ میں نے آن لائن بیگ منگوایا تھا یہ شاپر بیگ ہے لائک جیسے آپ کے گھر میں شاپرز آتے ہیں تو آپ کبھی ایدھ اور پھینک رہے ہیں آپ دیکھیں میرے گھر میں بکھرے پڑے تھے اب میں سارے اس میں کٹھا کر کے ڈالوں گی اور جیسے ہمیں یوز کرنا ہوگا میں اس میں سے نکال لوں گی اب میری چائے کا ٹائم آئے اب میں تھوڑا سا ریسٹ ٹائم لیتی ہوں اور ساتھ میں چائے انجوائے کرتی ہوں چائے لورز جو ہے نا وہ کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ میں سے کس کس کو چائے پسند ہے گرمی ہو یا سردی ہو جو کہ ہم واشنگ میں نہیں ڈال سکتے اور ایسے کپڑے جن کے کلر چھوٹ رہے ہو ہم بالکل مشین میں نہ ڈالا کریں کوشش کریں کہ ان کو سپریٹلی دھولوا لیں کیونکہ اگر ایک کپڑا بھی آپ رنگ والا مشین میں ڈال دیں گی سارے کپڑے تباہ ہو جائیں گے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو آج میں نے سوچا ہے آج میں گھر کو نا ذرا تھوڑی سی ترتیب میں کرتی ہوں تو کافی دنوں سے بے ترتیب بھی چل رہی تھی اور میں بھی نا اچھا مجھے ویسے محسوس نہیں ہوا کیونکہ اچھا لگا نا سم ٹائم آپ روٹین سے ہٹ کے چل رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا آپ نے آپ کو ریلیکس موڈ میں لے کے جاتے ہیں تب بھی اچھا لگتا ہے آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے روٹین تو ہم ہمیشہ سے فالو کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے اب سکول کھل جائیں گے ایک روٹین میں زندگی ویسے آ جائے گی لیکن آج جو ہے نا میں نے صبح اٹھ کے نا سوچا ہے آج میں کافی سارے کام جو ہے نا وہ سمیٹوں گی دیکھیں کتنے جوتے ہیں جو آج میں نے سارے صاف کروائے ہیں کچھ دھلوانے والے تھے وہ دھلوائے ہیں کپڑے جو ہیں وہ ہاتھ والے وہ ہاتھ والے پر دھل رہے ہیں واشنگ مشین بھی میں نے آن کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ میرا ناشتہ بھی آج ماشاءاللہ بچوں نے ہیوی والا کر لیا ہے تو اس لئے مجھے دوپیر تک کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن مجھے یہ ہے کہ شام میں بھی بچوں نے کچھ کھانا ہے تو وہ بھی پلاننگ کرتے ہیں تو پلاننگ یہ ہوئی ہے کہ کچھ ہلکا پھلکا سا بناتے ہیں جو کہ مزے کا بھی ہو اور لائٹ سا بھی ہو اچھا جب بھی آپ کپڑے ہاتھ پر دھلوایا کریں اس طرح کے جو لائٹ کلرز ہوتے ہیں ان کو الگ دھلوا لیا کریں اور جو رنگ چھوڑنے والے کپڑے ہوتے ہیں ان کو الگ دھلوا لیا کریں اور اچھی طرح سے جب بھی ہینڈ واش کروائیں کپڑوں کو ہاتھ پر دھلوا لیا کریں تو صرف ضرور نکلوایا کریں کیونکہ صرف خارش اور لرجی کا بھی باعث بنتی ہے واشنگ تو آپ کو پتا ہے واشنگ مشین تو بڑا اچھی طرح سے دھو دیتی ہے لیکن ہاتھ پر کپڑے جب دھلوا لیا کریں تھوڑا سا خود اپنی کیر پر دھلوا لیا کریں اگر آپ کے پاس ہلپر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ دھولیں گی اچھا میں اپنی ہلپر کو کہتی آپ جلدی جلدی سے یہ کپڑے سمیٹھ کے تو اب صفائی پہ لگ جو کیونکہ آج کل ہوا بھی چل رہی ہے کبھی بارش آتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے تو کافی سارا ٹیرس بھی گندے تھے اور بھی گھر میں گند مچ جاوا تھا تو میرا یہی دل تھا کہ میں جلدی اٹھی ہوں اور میں گھر کو بھی ایک دفعہ تھوڑا سا نیٹ اینڈ کلین کرلوں تاکہ کچھ دن پھر میرے آرام کے گزر جائیں گے تو اب ہلپر میری کپڑے دھوتی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے نا وہ پلان کر چکی ہوں میں نے کیا بنانا ہے اور نیکسٹ ابھی آپ کو ولاگ کے اند تک پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا بنانے جا رہی ہوں بہت مزے کی میں نے ریسیپی بنانی ہے اور آپ کو بھی بہت اچھی لگتی ہوگی اور میرے خیال سے کوئی ایسی میری یوٹیوب کی بہن نہیں ہوگی جس کو یہ کھانا پسند نہیں ہوگا ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں اس سے پہلے میرے چینل کو فرنڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیجئے گا لائک بھی کر دیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے نا تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا اور مجھے آپ کی نا سپورٹ کی بھی بہت ضرورت ہے اور آپ کے کومنٹس اتنے اچھے ہوتے ہیں نا اور بہت اچھا لگتا ہے جب مجھے آپ فیڈبیک دے رہے ہوتے ہیں یا مجھ سے بات کرتے ہیں یا کوئی مشورہ مانگتے ہیں تو یقین کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے آپ لوگوں سے کوئی بھی چیز کسی بھی ٹاپک پر بات کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو جی کپڑے جو ہے میرے ڈن ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کپڑے دھولوانا یا دھونا ایک بہت بڑا ٹاسک ہو جاتا ہے یہ کام اگر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد صفائی دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھے خود تنگ کرتی ہیں مجھے ہوتا ہے کہ یہ دو کام اگر ہو گئے تو سمجھیں آپ کا کام سارا مکمل ہو گیا کھانا بنانا مجھے بالکل اوکھا نہیں لگتا بالکل آسان لگتا ہے میں جھٹپٹ والا کھانے بناتی ہوں میں نے بڑی دفعہ اپنی ریسپی شیئر کی ہیں اور اپنے دن کا آغاز آپ لوگ ہمیشہ نماز سے کیا کریں تسبیح پڑھ لیں نماز پڑھ لیں قرآن پاک کی تلاوت کریں اس کے بعد دن کا آغاز کریں کام شروع کریں تو اتنی برکت ہوتی ہے اتنا مزہ آتا ہے ہلکہ پھلکے سے باڈی محضوظ کرتی ہے اور جس دن آپ نے بڑے کام کرنے لائک آپ نے کوئی زیادہ کلیننگ کرنی ہے واشنگ زیادہ ہے اس دن آپ ایسے کریں کہ پراتھا یا اس طرح کا ناشتہ بنا لیں جو آپ کا سارا دن آپ کو پھر کھانے کی طرف نہیں جانا پڑے گا اور آپ کا ایک دفعہ کا میل جو ہے اتنا ہیوی اور اچھا ہو جائے گا کہ اس کے بعد آپ کو کچن میں جانے کی بار بار ضرورت نہیں پڑے گی اب جی میرا دوپیر کے بعد کا ٹائم ہے اب اس کے بعد کھانا بنا کے میں تھوڑا رسٹ کروں گی لیکن اب بچوں کا پلان ہے جی ماما مصر چاول بنائے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ میں سے کس کس کو مصر چاول بہت پسند ہے میرے گھر میں تو ویک میں ایک دفعہ ضرور بنتے ہیں اور میرے بچوں کو میرے سارے ہیلپرز کو میرے ہزبنڈ کو بہت پسند ہے مجھے بھی بہت پسند ہے اس لیے میں ضرور بناتی ہوں اور مصر جو میں بناتی ہوں ہمیشہ میں ککر میں بناتی ہوں انسٹنٹ ہوتا ہے جلدی بن جاتا ہے ویسے تو باہر بھی لوگ بناتے ہیں کوکر نہیں لگاتے تو ڈھک دیا اور آرام سے ایزلی بن جاتے لیکن جو ککلی بنانا نا کھانا وہ کوکر میں جلدی بنتا ہے تو میں کوکر لگاتی ہوں دس منٹ کی سیٹی لگائی اس کے بعد جلدی جلدی سے میرے مصر جو ہے نا وہ گل جاتے ہیں اور چاول جو ہے نا وہ ساتھ ہی میں بوائل کرنے رکھ جاتی ہوں چاول جو ہے آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ شیئر کرتی ہوں کہ چاول اچھے ہوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کوئی کنکر نہیں ہے صاف سترے چاول ہیں تو بس اس کو میں جلدی علیہ اب ڈن کروں گی اچھا اس کے بعد میری جو ہیلپر ہے وہ لگ چکی ہے اپنی صاف صفائی پہ اسے میں نے بتایا ہے کیا تم نے کیا کیا صفائی کرنی ہے وہ صفائی کر رہی ہے مجھے صفائی کی کوئی ٹنشن نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہیلپر ہے نا تو پھر آپ سکون میں آ جاتے ہیں اچھا میں اپنی ولاغ میں بھی ہمیشہ شیئر کرتی ہوں کہ اگر کھانا آپ کا بنانے میں سم ٹائم لیٹ بھی ہو جاتا ہے نا تو کوشش کریں کہ آپ لوگ نا ایک ہلپر اگر افورٹ کر سکتے ہیں نا تو ہلپر ضرور رکھیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ پہ کام کا برڈن کم ہو جائے گا کھانا آپ پراپرلی اور ٹائملی بنا لیں گے پھر اس طرح سے ہزبنڈ کے ساتھ بھی بدمزگی نہیں ہوگی یا گھر میں یہ نہیں ہوگا کہ کھانا کیوں نہیں بنا ٹائم سے کیوں نہیں بنا تو ہلپر اگر ایک کام کر لیتا ہے تو دوسرا کام آپ کر لیں گے اس سے آپ کی ہلپ بھی ہو جائے گی آپ پہ کام کا برڈن بھی نہیں ہوگا اور جو کھانا ہمارا مین کام ہوتا ہے نا وہ ہمارا ٹائم سے ہو جائے گا ہزبنڈ بھی خوش اور ہم لوگ بھی جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو یہ ٹپ ہے یہ ضرور فالو کیجئے گا اگر آپ افورڈ کر سکتی ہے ایک ہلپر تو ضرور کر لیجئے گا اور صفائی کے لیے کر لیں صفائی سے ہی ہو جائے گا آپ کا ایک بڑا مین کام جو ہے نا وہ ہو جائے گا اور آپ کو بالکل سکون میں آپ آ جائے گی کھانا بنائیں اپنے آپ کو فرش کریں اچھا جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تسبیح کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں اس کے بعد تھوڑا فرش ہو جائیں شاور لینا کیونکہ گرمی ہے شاور لیں فرش ہو جائیں اس کے بعد آپ نے کام کی طرف آئیں کچن میں آ جائیں اور ایک دفعہ شام میں دوبارہ شاور لے لیں اس سے ہی ہو جائے گا کہ آپ کی باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے جب مائنڈ اور باڈی ریلیکس ہوتی ہے نا تو پھر بہت سی ٹینشن جو ہے نا ہمیں فیل ہی نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو جتنا آپ سکون میں رکھیں گی جتنا ریلیکس رکھیں گی تو آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا اور آپ اگر کسی کے ساتھ بیٹھیں گی نا تو اس کو بھی اچھے اچھے وائبز آپ سے آئیں گی جب تھکا ہوا ذہن اور تھکے ہوئے باڈی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ نا ڈپریسنگ باتیں کرتی ہے تو اس دیہے خوش رہا کریں ریلیکس رہا کریں اور سکون میں رہا کریں اپنے آپ کو سکون میں رکھیں گی تو آپ کا گھر بھی سکون میں رہے گا آپ کے بچے بھی سکون میں رہیں گے اپنے آپ کو ہمیشہ سمجھداری سے سکون سے لے کے چلے اچھا آج میں صبح صبح رہے اٹھی ہوں نا تو آج میں نے اتنے ایکسٹرا کام کر لی ہے نا اور یقین کریں کہ وہ کام میں کافی دنوں سے پینڈنگ پہ چھوڑ رہی تھی کیونکہ روٹین کا کام ہی نہیں ختم ہو رہا تھا تو میں نے آج نا بہت سے کام کی ہیں کیونکہ ایک تو دن میرے پاس کافی لمبا تھا اور مجھے کافی انرجی تھی کیونکہ ارلی ماننگ اٹھنے سے تلاوت کرنے سے یا نماز پڑھنے کے بعد آپ سچ میں بڑا ریلیکس اور لائٹ سا فیل کرتے ہیں تو اس لئے میں نے آج بہت سے کام کر لی ہے ساتھ ساتھ میرا کھانا بھی بن گیا اور بچوں کو آج ناشتہ بھی بہت اچھا والا ملا حالانکہ ناشتہ بچے کر رہے تھے لیکن یہ کہ کبھی بچوں کا دل ہوتا تھا نانچے نے منگوا لیتے تھے کبھی حلوہ پوڑی آتی تھی اور کبھی بچے بریڈ ٹوست کر رہے تھے تو جو پراتے والا ناشتہ ہے وہ میرے بچوں کا سب سے فیورٹ اور اچھا والا ناشتہ ہوتا ہے اس لئے آج بچوں نے بہت انجوائے کیا اور مجھے بھی بہت اچھا لگا جب فیملی خوش ہوتی ہے تو سچ میں آپ کو بھی بہت خوشی ملتی ہے اور آپ میں سے بہت سی سمجھدار ہوتے ہیں میری اس بات سے اگری کر رہی ہوں گی کہ اگر آپ کی فیملی خوش ہے بچے خوش ہیں ہزبنٹ خوش ہے تو آٹومیٹیکلی آپ خود بھی خوش فیل کریں گی ہیپی ہیپی فیل کریں گی اچھا میں نے کبھی بھی کام کرنے سے پہلے کاموں کی لسٹ نہیں بنائی کبھی بھی نہیں پہلے سوچتی تھی پلاننگ کرتی تھی اور یقین کریں اگر میں نے کوئی لسٹ بنائی ہے یا مائنڈ کو رات میں سوچا ہے یہ میں نے صبح کام کرنے ہے تو سچ میں اگر کوئی کام رہ جاتا تھا تو میں ڈپریشن میں آ جاتی تھی تو اب میں کیا سوچا ہے کہ میں اٹھ کے نا سوچتی ہوں آج میں اتنا میرے پاس ٹائم ہے اتنا دن ہے اور میں نے کام کو کیسے منیج کرنا ہے وہ کام میں کر لیتی ہوں اور جو اگر ایک آت کام رہ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں زندگی رہے تو کل ہو جائے گا تو میں اس لیے نا یہ والی پلاننگ کرنی میں نے تھوڑی چی چھوڑ دی ہے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ میرے مائنڈ پر پریشر ڈالتا ہے تو سمجھدار ہوتے ہیں اپنے مائنڈ کو ہمیشہ ریلیکس رکھ کے کام کرتی ہیں اور کبھی بھی مائنڈ کو پریشر میں لا کے کام نہیں کرنا چاہیے جو آپ کام کر بھی رہے ہوتے ہیں اب وہ بھی اچھا نہیں ہوتا اگر آپ کی پلاننگ ہے ٹھیک ہے آپ رفلی مائنڈ میں ایک پلان بنا لیں کہ میں نے کل یہ کام کرنے ہیں جو کام ہو جائیں جو کام نہیں ہوا اگلے دن ہو جائے گا کبھی بھی آپ نے آپ کو اتنا اور برڈن نہ کریں اور برڈنائز نہ کریں کاموں کا اتنا پریشر اپنے پر نہ ڈالیں کہ آپ کی مائنڈ جو ہے آپ کی باڈی جو ہے وہ ریلیکس نہ ہو سکون میں نہ ہو اگر آپ خود سکون میں ہوں گے اگر آپ خود خوشگوار موڈ میں ہوں گے تو سارا گھر آپ کا خوشگوار موڈ میں ہوگا تو اس لئے خوشگوار موڈ میں رہا کریں خوش رہا کریں اور اچھا آج میرا صبح اٹھنے کا ایک اور ریزن بھی تھا وہ بھی ابھی اپنی ساری یوٹیوب فیملی سے شیئر کرتی ہوں اس سے پہلے یہ کہ میرے مصر چاول تقریبا ریڈی ہو رہے ہیں میں تڑکے کی طرف جاؤں گی تڑکہ میں خود بناتی اور بڑے مزے کا بنتا ہے چلیں جی اب آپ کو بتاتی ہوں کہ آج میں صبح صوفیرے کیوں اٹھی ہوں اور میں نے بہت سے کام آج کیوں سمیٹے ہیں تاکہ میں شام میں فارغ ہوں اور تھوڑا سا فیملی ٹائم گزار سکوں کیونکہ آج میری بڑھتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ آج میں جلدی جلدی فارغ ہوتی ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاروں گی یہ وہ دن ہوتا ہے جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دوں ان کے ساتھ گزاروں اور دن میرا بڑا اچھا ساتھ گزرے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ میں دن اچھا گزاروں گی تو میرے سال کے پورے دن بہت اچھے گزریں گے ماشاءاللہ ویسے الحمدللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اللہ پاک نے زندگی دی ہے صحت کے ساتھ دی ہے اور آگے بھی اللہ پاک اسی طرح کی بھرکور زندگی ہمیں ضرور عطا کریں گے اور دعا میں ضرور یاد رکھا کریں اپنے لئے بھی دعا کیا کریں سب کے لئے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک سب کی صحت اور زندگی جو ہے نا اسی طرح قائم دائم رہے اور بس ہی اس وجہ سے میں اٹھی تھی آج ٹینٹھ چلائے ہے اور اس وجہ سے آج میری بردے ہے اور میں اٹھی ہوں اور بچوں کے ساتھ میں نے پورا دن بڑا اچھا تسپینڈ کی ہے اچھا میرے بچے کہہ رہے تھے آج ماما ککنگ جو ہے نا وہ سکپ کر جائیں باہر سے کھاتے ہیں میں نے کہا بچے سام ٹائم دل کرتا ہے باہر سے کھانے ہم موسٹی جو ہے نا بردے وغیرہ باہر ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں بیٹی کی بھی میں نے باہر کی ہے باقیوں کی بھی جیسے بھی آتی ہے فیملی کے سب کی ہم باہر سپینڈ کرتے ہیں بڑا اچھا سا میل ہم باہر سے کھاتے بھی تھے آج میرا دل کرتا ہے میں گھر میں کچھ بناوں نا تو پھر میں نے نا گھر میں مصر چاول بنائے صبح پر آٹھے وغیرہ بچوں کو دیئے اور بڑا ہی اچھا سا میرا دن گزر گیا اور ہیلپر بھی میری بڑی خوش تھی اور اس کو تھا کہ باجی کی آج بردے ہیں تو ہم آج سیلیبریٹ کریں گے اور یہ سارا دن جو ہے نا میرا بڑا ہی پیارا اور بڑے خوبصورت سا گزرا اچھا ساتھا تڑکہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ لسن ہری مرچ اور بڑی والی مرچ جو ہے ثابت زیرا اس کا میں تڑکہ بناتی ہوں اور بڑی خوش پدار اور بڑی لذیذ والا تڑکہ تیار ہوتا ہے اچھا جولائی کا منج جو ہے نا وہ ہمارا بہت مصروف گزرت ہے کیونکہ اس میں میری بیٹی کی بردے بھی ہوتی ہے اس میں میری بھی ہوتی ہے اور اس میں میرے بیٹے کی بھی بردے ہوتی ہے ہم تین چار فیملی میمبرز ہیں لیکن ہم تین کی جو ہے نا وہ جولائی میں ہوتی ہے تو جولائی ہمارا بہت بیزی اور ہر طرح سے بیزی گزرتا ہے چاہے وہ گفٹنگ کا معاملہ ہو چاہے وہ کھانے بینے کا معاملہ ہو مہمانداری ہو ماشاءاللہ سے جولائی ہمارا بہت بیزی گزرتا اور بہت پیارا لگتا ہے ایک تو چھٹیاں ہوتی ہیں اور ایکٹیویٹی بھی کرنے کو مل جاتی ہے اور بڑا مزا آتا ہے نا تو یہ ہمارا مہینہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہم تینوں کا فیملی میمبرز میرا بیٹا بیٹی اور میری ہماری برڈے ہوتی ہے تو بڑا ہم انجوائے کرتے ہیں تو یہ میری آج سارا دن کی روٹین تھی سمجھدار خواتین صبح و صویرے اٹھ کے اپنے بہت سے کام وہ سمیٹ لیتے ہیں اور سارا دن پھر سکون میں رہتی ہیں یہ تھا میرا آج کا ولوگ ہوفلی آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور مجھے دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھی گا ملتی ہوں کل کے ولوگ میں اللہ حافظ